پرسن اس آدمی کا کیا حکم ہے جو رمضان کے دن میں شیطان کو گالی دیتا ہے اتن ہر پرکار کی پرسنسہ اور گرگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے مومن کے لیے اچھت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو دروچن اور گالی گلوج کا عادی بنائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن تانہ دینے والا لانت کرنے والا اب شبت بکنے والا اور ابحضر نہیں ہوتا ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ترمیزی میں اسے صحیح قرار دیا ہے روزے دار کو دوسرے لوگوں سے ادھک اچھا اور سشٹ ویوہار اپنانے کا آدیش دیا گیا ہے اسی لیے اس کے اوپر بل دیا گیا ہے کہ وہ گالی گلوج کو تیاغ دے بھلے ہی وہ سچا ہو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو حکم دیا ہے کہ وہ عطی کا سامنا اسی کے سوان عطی سے نہ کرے بلکہ یدی کوئی برا بھلا کہے یا اس سے لرائی جھگرا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں متفق علی ارثار صحیح بخاری و مسلم جبکہ جو میکتی عطی کا اتر اسی کے سمان سے دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو تم پر آکرمن کرے تم بھی اس پر اسی کے سمان آکرمن کرو لیکن روزے دار کو فضائل اعمال ارثات پر تشتھا والے کاریوں کو اپنانے اور برے کاریوں سے رکنے کا دوسروں سے ادھک حکم دیا گیا ہے مومن کو یدی شیطان کی اور سے برائی پر اکساہت اور وسوسہ پہنچے تو وہ اسے گالی دے کر کوئی لاب نہیں پرابت کرے گا بلکہ اس کے لئے دھرم سنگت یا ہے کہ وہ دھکارت شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے اللہ تعالی نے فرمایا اور یدی شیطان کی طرف سے کوئی شک پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو بے شک وہ برا سننے والا جاننے والا ہے تتہا ابو الملیح ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا شیطان کا سرو ناشو تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ شیطان کا سرو ناشو کیونکہ یدی تم ایسا کہو گے تو وہ پھول جائے گا یہاں تک کی پھول کر گھر کے سمان ہو جائے گا اور کہے گا یہ میری شکتی سے ہوا ہے بلکہ بسم اللہ ارثات اللہ کے نام سے کہو کیونکہ یدی تم ایسا کہو گے تو وہ چھوٹا ارثات سنکچت ہو جائے گا یہاں تک کی مکھی کے سمان ہو جائے گا اسے احمد حدیث سنکھیا 20068 اور ابو دعود حدیث سنکھیا 4982 نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ابو دعود میں اسے صحیح کہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے